اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیزن ایمیٹمنٹ پانوں کے اوپر پورے ملک میں ایک اتجاز ہو رہا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اتجاز کر رہے ہیں وہی پر دلیت حضرات بھی اس اتجاز نسانی ہیں وہی پر سکولر زہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی اور بہن بھی اس اتجاز نسانی ہیں آج بھارت کی سرگوں پر بھارت کے نوجوان طالبین اتجاز کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ بھارت کو بچانا ہے دلوی کے شاہین باب میں اس شاہین باب کی بہادر خواتین پچھلے 20 پارس جن سے کڑاتے کی سرگی میں اتجاز کر رہے ہیں کیوں اتجاز کر رہے ہیں بھارت کو بچانا ہے اس روائے میں آپ دیکھتے ہیں تو تر پردیش میں مہارکی ظالم بی جی پی کی سرکار نے باویس لوگوں کو گولی مارک کر ان کی زندگی ان سے چھین لی باویس لوگوں آج اس سی ڈبلے کی خربانی دیکھتے ہیں سی ڈبلے کے اوپر آج یہی چیز میں آپ کو بتانے بھی آیا ہوں کہ اس خانون کے خلاف ہم کو اتجاز کرنا ہے پرامل اتجاز کرنا ہے یہ خانون کیا ہے آپ جانتے ہیں مشترے کا منلی سے ابل نے پچھلے جبعہ کو عوان سے اپیل کی تھی کہ ہم ترنگا رائی نہیں کالیں گے الحمدللہ آپ تمام نے اس اپیل کو خبول کیا آپ تمام نے لاکھوں کو تعداد میں اس پر شرکت کی اور ایک بیویسار ریلی پورے خنستان میں اس کو نظر ندیمی تھی کہ کیا ہوگا جمعہ کے دن ایک باو بنا کر دیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم جمعہ کے بعد کو کان کرتے ہیں تو ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ کیا کوئی لائل ایڈر کا مسئلہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا کہیں کچھ گرگر تو نہیں ہو جائے گی بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا بڑے بزرگوں سے سنا کہ اگر کوئی نیک کان کرنا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد کرو اگر کوئی اچھا کان کرنا ہے تو نماز ادا کر کرو اور نیک کان ملک کو بچانا ہے اس سے بڑا کر نیک کان نہیں ہو سکتا ملک کے آئین کو بچانا ہے اس سے بڑا کر نیک کان نہیں ہو سکتا ملک کے مجاہدی ہیں آزادی کے خوربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دینا اس سے بڑا کر نیک کان نہیں ہو سکتا جو آئین اور دسکون سمیدھان جو بابا سائی نے پیٹر نے بنایا اس کو بچا کر رکھنا اس سے بڑا کر نیک کان نہیں ہو سکتا ہندوستان میں بھارت میں تمام اخوان کی جو دھائی چارکی کا ذکر آئین کے تنہیت میں لکھا گیا اس کو زندہ رکھنا اس سے بڑا کوئی نیک کان نہیں ہو سکتا الحمدللہ ہم تمام نکل کر آئے اور بحثیتیں ایک بھارت کے شہری کا محطل کر آئے اور تیرنگا رالی جب نکلی تو کسی گلی کے ایک صحافی نے مجھ سے کریخون کر کے پچھا کہ صدود دین ہوئی سی آوان نظر نہیں آ رہی تھی صرف تیرنگا نظر آ رہا تھا میں نے اسے کہا کہ آپ نے صحیح کہا ہم آپ کو یہ بتانا چاہے تھے کہ ہم مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں دلی بھی ہیں او بیسی بھی ہیں ہم تمام ہیں مرحلری کی نظر آئے ہم موڑی کو یہ بتانا چاہے تھے کہ دیکھو ہمارے سروں کو ہمت دیکھو ہماری قدات کو ہمت دیکھو ہمارے چہروں پر یا ہمارے سر پر ہمارے کیمک پاکین کے برخے کو یا ان کے خجاب کو مت دیکھو مگر یہ دیکھو کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہمارے ہاتھ میں تیرنگا ہے اور تیرنگا اس لئے لٹر نکالی نے کہ یہ جو خانون بلایا گیا یہ ہمارے ملک کے ناصف دستور کے چیپٹر تین کے فنڈمنٹل رائٹس کے سلاف ہے بلکہ کمی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو شہید سردن شف مذہب کے نام پر کمی نہیں گئے اس طرح کا کالا خانون بھارت کے بھران منتری وزیر آزم اور ان کی سرکاہ نے بنایا لوگ پوچھتے ہیں بسیدہ والے کیا ہے بار بار آپ نے سنا ہوا کہ ملک کے وزیر آزم یہ کہتے ہیں کہ کہاں کسی سے شہید سردن شف نہیں لی جائے گی بلکہ سردن شف دی جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے تکلیف کے بات ہے کہ ملک کے وزیر آزم گمراہ کن اور غلط بیان دیتے ہیں یہ خانون یقین شہید دیتا کی ہے اور شہید لے گا کیسا شہید لے گا ان پی آر کے ذریعے ان آر سی کے ذریعے ان پی آر ان آر سی میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے دوست میری الفاظ کو سن کر ان کو لگتا ہوں ارے بھائی سوٹین اور ایسی بار بار وہی چیز کو کیوں دور آتے میرے بھائی دورانی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جو افتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر جن کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں وہ حق کو سننے سے بہرے ہو چکے ہیں ان کے کانوں میں سنانے کے لیے اور قوام میں بید آسوں کو بیدار کرنے کے لیے اور سچائی کو بار بار بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ مرکز حکومت میں سمجھتی ہے کہ جھوٹ کو اگر ایک لاکھ مرتبہ بولا جائے گا تو سچ ہو جائے گا یہ نو نے بیجیتی نے کہاں سے سیکھا پھٹلر کے پاس اس کا ایک انفرمیشن منسٹر تھا جس کا نام گوبل تھا اور گوبل کا یہ ماننا تھا کہ اگر جھوٹ کو ہزاروں مرتبہ ایک ساتھ کہا جائے گا تو ہم اس کو سچ مانے گی آج مجھے سالہ ردت کو الفاظ یاد آ رہی کہ بی جی پی نے ایک ایسا ماحول پہ جا کر دیا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں اور سچ کی تحقیق کر رہے ہیں اسی لیے میں سچ کو اس کے سچ ثابت کرنے کیلئے اور اس کی سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہا ہو کہ سی دبلے کو اندیار اور انہارسی سے دیکھنا ضروری ہے یہ سوی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ہندو بھائی بہن کا میں مسئلہ ہے یہ دلیدوں کا میں مسئلہ ہے بلکہ جو کوئی بھی غریب ہند بھارت کا شہری ہوگا جو پور انڈین ہوگا یہ اس کا مسئلہ ہے موسیقی موسیقی یہ اگلا بہن اللہ جو پور انڈین ہوگا موسیقی